اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ میں اور محمد احمد جو ہیں وہ بریک فاسٹ کرنے لگے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں بچے سکول گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے محمد احمد کے لیے بنایا ہے توسٹ اور اپنے لیے بنایا ہے آملیٹ کیونکہ محمد احمد کو ٹوست بہت زیادہ پسند ہے مرک شیئر کردی ہوں ویڈیوب روٹی 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 وبینک میرے روٹی 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 ریب روٹی 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 ویڈے اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بچے یہاں پہ ہیں جو ٹوشن گئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج ان کو میں ایک سرپرائز دیتی ہوں تو ان کے لئے بچوں کے لئے میں بنا رہی ہوں آج چکن کے سی کباب اور ساتھ میں چکن سینڈوچ تو اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز چوب کر لوں گی پیاز چوب کر کے اس کا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکال لوں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ پیاز ہے وہ میں نے چوب کر لی ہے میں نے اس میں جو دو پیاز ہے وہ شامل کی ہیں درمیانے سائز کی اور یہ چکن ہے یہ ہاف کے جی ہمارے پاس چکن ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں نے پیاز جو ہے وہ میں نے چوب کر کے اس کا پانی نکال کے میں نے اس کو لیدہ بول میں شیفٹ کر لیا ہے اب ہم چوپر میں جو ہے وہ ہم ڈالیں گے چکن کے پیسیز بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ بس آپ کے دس منٹ میں جو ہے وہ آپ کے یہ تیار ہو جائیں گے کباب اس کی جو پریپریشن ہے وہ ٹین منٹ میں آپ کی ڈالی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پہلے ہم اس کو ایک دفعہ چوپر میں چوب کر لیں یہ دیکھیں ہمارے چکن جو ہے وہ ہمارا چوب ہو رہا ہے اب اسی میں ہم نے سارے مسائلے ڈالنے ہیں یہ دو میں نے جو ہے یا تین آپ لے لیں ہری مرچیں بچوں نے کھانے ہے اس لئے میں زیادہ ہری مرچوں کا یوز نہیں کر رہی میں نے دو ہری مرچیں کٹ کٹ کے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم چوب کر لیں اب اسی میں ہم سارے مسائلے ڈالیں گے اس کے اندر جو ہم نے پیاس چوب کیا تھا ہم وہ ڈال دیں گے ایک ایک میں آپ کو سٹیپ دکھا رہی ہوں میں نے پہلے جو ہے وہ پیاس چوب کیا تھا اس کا پانی نکال لیا پھر میں نے اس میں چکن ڈال کے وہ چوب کیا ہے اس میں میں ہری مرچیں ڈال دیں گے اب اس میں ہمارا دھنیا شامل کر دیں گے اب اس میں میں جو ہے وہ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کروں گی ون ٹے بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی آپ اس پون ادرک لسن کا پیسٹ آنے ہوں جانجر گالک پیسٹ جو ہے وہ میکس ہے تم میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے جو ہے وہ جانجر گالک پیسٹء اس میں شامل کر د Plan اب اس میں ہم ون ٹی سپون موٹا کٹا ہوا دھنیا اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ موٹا کٹا ہوا زیرہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں ہم 1 ٹی سپون جائے وہ سولٹ شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں 1 ٹی سپون جو ہے ہم اس میں بلیک پیپر شامل کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس میں جو 1 ٹی سپون ہے وہ ہم ریڈ چیلی شامل کریں گے پھر ہم اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ پیساوہ دھنیا بھی شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں کٹیو ہی لارج مرچ شامل کریں گے یہ دیکھیں کٹیو ہی لارج مرچ شامل کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ بھی ٹا لیں گے بہت ٹیسٹی بہت ہی لزیز جو ہے اس میں یہ سیر کباب تیار ہوتے ہیں اور اب ہم اس کو چوپر چلا دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے مکسچر جو ہے وہ ہمارا یک جان ہو جائے اب میں نے یہ ایک بول میں جو ہے اس کو شفٹ کر لیا تھا اپنے مکسچر کو سیر کباب کا جو مکسر ہے وہ میں نے فریج میں رکھ دیا ہے اس کو ایک گھنٹ کے لیے فریج میں رکھ لیں گے پھر اس کے ہم سیر کباب بنا لیں گے اور دوسری طرف جو میں چکن سینڈوچ کے لیے میں نے یہ جو چکن ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوگا ہے چکن سینڈوچ پنانے کے لیے تو وہ چکن بوائل ہو گیا تھا اس کو میں نے شرد کر لیا ٹھیک ہے اور شرد کیا ہوئے چکن میں ہم شامل کریں گے بند کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے فائن چوب کر کے آپ نے اس کے اندر شامل کر دیگے آپ چاہیں تو اس میں شملا مرچ بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو شملا مرچ پسند نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں ایٹ نہیں کر رہا تو اب ہم اس کو بند کو بھی ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور صرف ٹو انگریڈینٹس ہم اس میں شامل کریں گے ہم اس میں شامل کریں گے نمک اور پیسی کالی مرچ اور یہ یمی اور ٹیسٹی ہے سینڈوچ بنتے ہیں چکن کے یہ آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں سنیکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے اس سے زیادہ ہم نمک نہیں شامل کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں مایو بھی ڈالنی ہے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے